اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے مہمان ہمارے جو میرے یونیورسٹی فیلو بھی ہیں بیچ فیلو بھی ہیں 2015 سے 2019 کے اور بہت ہی پیارے دوست ہیں جناب افان احمد صاحب سر ولکم تو دی ڈپ دیجیٹل انسٹیٹیوٹ آف خاکستان ان کی جو جنہی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں لیکن آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان سے زیادہ سے زیادہ اگلوائیں اور ان کے حیکس اور ان کی جو جرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں چونکہ آپ یو آئی یو ایکس ڈیزائنر ہیں تو میں اس پوڈکاسٹ کو ایک بگنر لیول سے لے کر ایڈوانس لیول کی طرف لے کر جانے کی کوشش کروں گا اور آپ سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ یو آئی یو ایکس ڈیزائنر کیا ہے سو بیسیکلی یو آئی یو ایکس ڈرم جو تھی وہ آج سے تکی میں چار پانچ سال پہلے کسی کو ہاؤنا نہیں تھی ان سی ایس اینڈ آئیٹی کی فیلڈ کے اندر کوئی بھی جاتا تھا وہ مجوریٹی فوکس کرتا تھا کہ وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف جائے ڈیویلیمنٹ اورینٹی صرف اس لیو تھا جسٹ فورتی سیک آف منی کیونکہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی نیگلیجنسی کہہ لیں کہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ کامیاب شخص وہ ہی ہے جس کے پاس سب سے زیادہ پیسے ہماری کامیابی کا نظریہ ہی صرف وہ کنسیڈر کی جاتی تو اویسلی جب سٹوڈنٹ ہوتا ہے سٹوڈنٹ یونیسٹری کے اندر آتا ہے وہ بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا میں نے مارکٹ میں جانا ہے تو میں نے کیا گھرنا ہے فیر پھر یہ فیر کہ آپ گھر آپ ایک میڈل کلاس فیملی سے ہو تو یہ فیر آپ کے اوپر الگ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو لے کے گروپ کرنا ہے انہیں آگے لے کے چلنا ہے یہ میڈل کلاس فیملی کے بچوں کا سب سے بڑا فیر ہوتا ہے اویسلی آپ کے پینٹس آپ کے اوپر جب انویسٹ کر رہے ہیں آپ کی فیسیز افورڈ کر رہے ہیں آپ کو ایک اچھے انسٹیٹیوٹ اچھے انویسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں دین آپ کو بھی ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم دیویلومنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ کریں دیویلومنٹ کے اندر کافی دیویلومنٹس ہوتی ہیں پھر اس کے اندر انٹرن شیپ انڈ واتایور دیار کنسٹیٹنگ دیرسل تو آج سے پان سال پہلے یہی کوسٹن تھا کہ یو ایو ایکس کیا ہے اس کی ہاؤں ناؤں کسی کو بھی نہیں تھی لیکن جب ڈیزائن سے نکل کے یو ایو ایو ایکس ایک ٹرم آئی تو لوگوں کا اس پر انٹرسٹ بڑھا انٹرسٹ صرف اس وجہ سے نہیں بڑھا کہ یو ایو ایکس ہے گیا انٹرسٹ اس لیے بڑھا کیونکہ یہ بھی ایک ہائیلی پیڈ سکلز بننے جا رہی تھی تو ہائیلی پیڈ سکلز سب کو یہی نظر آ رہا تھا کہ اس کے اندر پیسے ہی ہیں ایون دو میں آپ کو مجورٹی اپنے ایسے فیلوز بھی دکھاؤں گا جو گرافک ڈیزائننگ کو چھوڑ کے یو ایو ایکس میں آگئے تھے ان کا جنرل ایسے سٹارٹ ہوا کہ انہوں نے گرافک ڈیزائننگ کی لوگو ڈیزائننگ کی جو بھی ان کو ٹول کا آئیڈیا تھا انہوں نے جس نو تھوڑے بہت کورسیز کیے ویڈیوز دیکھیں انہوں نے مووڈ تو دا یو ایو ایو ایکس جس بکوز سیلریز بکوز آپ کو بھی پتا ہے مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس مارکیٹ کاب ہے جو ڈیزائنر ہوتا ہے وہ میکس سکسٹی سیونٹی کے نزدیک ہی پہنچ پاتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ڈیزائنر تھا یو ایو 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 ایس دیزائنر اس کی سٹارٹنگ ہی سیونٹی تو ایٹی کے سے سٹارٹ ہو رہی تھی ایون دو اب بھی بھی آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو نارمالی کوئی بھی میڈ لیول کا جنرل یا میڈ لیول کا یو ایو ایس دیزائنر جو ہے وہ ایزیلی 1.5 1.5 اور 2 لیک ایزیلی نزدیک ٹاؤنڈ رباٹ اس کو سیلری مارکیٹ کاب ایکسپٹ کر لیتی ہے لیکن ایزیلی اس وقت جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت مجھے نہیں آئیڈیا تھا جیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سوچا ہوتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں تو there was a 300 student badge آپ کو بھی بہتا ہے ہماری یونیسٹی کے لیے 300 students کا badge اور جب میں پاس آؤٹ ہوا تو I am the only guy جو صرف UAUH designer تھا اس پورے بیچ کے اندر میرے خل میں credit goes to مس خنسا سلیم exactly وہ میری graphic designers teacher تھی تو مطلب کہ یہ تھا ان کو پڑھانے سے پہلے میں بھی اب سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں even دو میں نے ASP.net development بھی کی اس کے بعد میں ورڈپریس کی طرف بھی گیا کہ کوئی نہ کوئی سکیلز تو ملی جائے کیونکہ آپ کو پروپر گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو پھر یہ ہوا کہ ایک اچھا teacher بھی آپ کو mentor جب مل جاتا ہے تو آپ کو مستقبل راہ دکھات چلا جاتا ہے اور وہ مس خنسا میرے خیال میں سارا credit ان کا یہ ہے کیونکہ وہ واحد teacher تھی جنہوں نے IT یاد ہے کہ ہمارے بیج میں آخری ہمارا سمیسٹر چل رہے ہوتے تھے چھٹے سے آٹھویں سمیسٹر تک پوری گیلری ان کی پوسٹر سے بڑی تھی جب جب جوائن کیا تو ہماری پہلی کلاس تھی جنہوں نے پڑھایا تھا اور وہ مارکیٹ ایکسپرنس لے کے آئی تھی انہوں نے مارکیٹ کی ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کروائیں تو جب ایکٹیویٹیز کرواری تھی میری پرفورمس اب سے ہائی ہوتے اور مطلب کہ میں نے ان کو جب ڈیزائن دکھانا وہ جو بھی دکھانا کہ آفان آئیم ایکسپیکٹن مور فرم یو تو اس مور کی وجہ سے میں ایکس دیزائنر مطلب میں نے گرافکس کے اندر پھر اپنی کریٹیویٹیز کو ایمبیڈ کیا میں دیکھتا گیا گرافکل میں چیزیں سو سکتا ہوں پھر اس skill کو میں نے ریلیڈ کیا یو ایکس دیزائننگ سے اس کا کریڈیٹ ایک اور منٹور بھی ہے میرا وہ میرے بڑے بھائی کا دوست تھا ایسان لیاز وہ بھی ایسان دیزائنر ہے اس نے مجھے ایک گھنٹے کی کلاس دی تھی صرف کہ یو ایسان کیا چیز ہے تو انہوں نے مجھے جس ایک سکرین بنائی تھی اور میں بنا کے سکھلی کیا اس کے بعد ٹوٹلی میں ایک سپلور خود کیا کیونکہ یو ٹیوب کے اوپر اور انٹرنیٹ کے پر جب بھی یو یو ایک لکھتے تھے تو اس وقت کوئی ٹرم نہیں آتی میرا question یہ ہے کی یو آئی یو ایک ہے کیا سو یو یو ایس دیزائن اور سمتھنگ ایلس آم اس دیزائن لیکن یہ ٹیکنیکل دیزائن ہے بکرز یوزر انٹرفیس آپ کی سادہ سادہ الفاظ میں یہ بتائیں کہ آپ جب بھی کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں جو آپ کو چیزیں نظر آتی ہے اسے آپ یو ای ہوگی ناٹ یو ایکس چی کیونکہ ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیزائی دیفرنس بیٹین یو آئی ای ای ایکس ایک اپلیکیشن سے انٹریکٹ کر رہے ہیں جب بھی ہم کسی بھی کمپیوٹر کے کسی بھی سسٹم گیجٹ آگیا اگر آپ آئی آئی آز سے انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ چھوٹے موٹے گیجٹ جس کے انٹر انٹریکٹ 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 جو یو ایکس ایکس دیزائن میں چینج ہو پہلے ہمیشہ یوزر ایکس پہلے یوزر ایکس پہلے آپ نے کوئی بھی آپ کے میند میں لیکن اگر ڈیزائن ہی نی ہوگا تو یوزر ایکس پہلے آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو ہمارے پاس یوزر ایکس پیرینس کا بندہ ہوتا بندے کا کام ہوتا جس اس نے ریسرچ کرنی ہے پرسونا کرنے اس کے بعد اس نے سکیچ کی فارم میں دے دیا کہ یہ ایکٹیوٹیز یہاں پہ ہوگی تو اس کا زیادہ ایفیکٹیو آپ کہہ لیں کہ وہ پرسونا لے آتے ایک ٹارگیٹ آڈینس میں یہاں پہ پوچھا چاہوں گا پرسونا کیا ہوتے ہیں کیونکہ میں ایک لے مین ہوں مجھے تھوڑا سا آپ نے اس پرسپیکٹیو سے گائیڈ کرنا پرسونا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ کر رہے ہو تو آپ نے اس کا یوزر تخلیقی آپ نے پرسن کر لیا کہ جو اس پروڈکٹ کو یوز کر لیا یہ ہم نے کر لیا اس کو ایک سیمپل لے چلتے ہیں اب دین آگے پروڈکٹ ڈیزائنگ کی طرف جا رہے ہیں ایس ایک الگ ہے پروڈکٹ ڈیزائنگ الگ چیز دیکھیں اس کو ایک سیمپل لے دیزائنگ دیں اور اس کو بہتر سیمپل دے سکتے ایس ایک کوئی بھی پیمنٹ کیا ہے اور پیمنٹ کیا ہے اور پیمنٹ آپ نے پھون سپاٹ کر دیا یا پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے کنسیڈر کر لیا ہے یہ اس کو آپ نے اس پورے پروسیس کو دکھے گا کیسے اس کی یو اے کیا ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں گے ہمارے پاس گرافیکل یوزر انٹر فیس کی لیکن اس کے بیک اینڈ کے اوپر کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا یوزر آپ کی ویب سائٹ سے انگیج رہے ٹھیک ہے وہ اس کو چھوڑ کے نہ چلا جائے تو اسے ہم یوزر ایکسپیرینس میں لیں گے اب یوزر ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم اس کو پروپر ریسرچ کر ریسرچ ورک ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کدھر رکھنی ہے فار ایزامپل اگر ہم پروڈکٹ کو لے لیں اور ایڈ ٹو کا مطلب کہ یوزر جب ای کامرہ سٹور کے اوپر اس وقت پرچیز ہی نہیں کرسے جب تک وہ اپنا اپنا اس چیز کو ڈیویل ڈیفائن کرنے کے لئے آپ اپنا یعنی یہ کریٹ کرتے ہو کہ آپ ایک پروسس کریٹ کر دیتے ہو اور آپ کہتے ہو ایڈ دی انڈ جا کے یوزر جو ہے وہ لاغ ان گرل یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ڈیویل ڈیفائن چیزیں کی جاتے ہیں یہ یوزر ایکسپیرینس میں کی جاتے ہیں یہ یوزر انٹرفیس میں نہیں کی جاتے ہیں اور کہاں پہ کون سی چیز رکھنی ہے کہ جو یوزر کی ایزیلی اپروچ میں ہوتی ہیں وہ یوزر ایکسپیرینس میں ہوتی ہیں یوزر ایکسپیرینس کے وقت آپ فردر لاؤز بھی آ جاتے ہیں پھر ایٹس لاؤ جاتے ہیں ان لاؤز کو کنسیڈر کر کے آپ یوزر انٹرفیس دیزائن کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ پوچھا چاہوں گا کہ کون اس کو سیکھ سکتا ہے کہ یہ جو یو ایو ایو ایکس دیزائن کی فیلڈ ہے کیا یہ ڈیویلیمنٹ سے ریلیونٹ ہے کیا اس میں کوڈنگ بھی انوالو ہے یا یہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ ہے تو کیسے ڈیفرنٹ ہے اسے آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہو کہ یہ آئیٹی سے ریٹیڈ ہے لیکن ایز ای ایو ایف ڈیزائنر بننے کے لیے آپ کو ڈیویلپر ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کوڈنگ بھی ضروری نہیں ہے ٹیکنیکل جب آپ کہتے ہیں تو اس سے کیا لیتے ہیں ٹیکنیکل اس لیے لیتے ہیں کہ جو گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے بیس سے بیس گرافک ڈیزائنر جو ہوگا وہ یو ایش ڈیزائنر نہیں ہوگا اور جو یو ایو ایو ایکس ڈیزائنر ہوگا اسے آپ بیسٹ گرافک ڈیزائنر نہیں کہہ سکتے ہیں پھر ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ there is a difference between a designer a regular designer and a ui ui ux designer exactly because اگر آپ ui ڈیزائنر کو لے لیں اور اس کا کمپیٹشن سے گرافک ڈیزائنر سے کروا ہے تو اس میں huge difference ہوگا کیونکہ ui ڈیزائنر کی جو thinking ہوگی وہ گرافک ڈیزائنر سے ڈیفرین ہوگی وہ اس طرح سے ڈیفرین ہوگی وہ اس طرح سے ڈیفرین ہوگی کہ ہمارے پاس گرافک سکے اندر گرافک کے ڈیفرینٹ ڈیفرین ٹرمز اور ڈیفرنٹ لاز ہے آپ گرافیکلی کوئی بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ڈیفرنٹ آپ کی سینریوز ہیں جن کو آپ فاکس کر کے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کے جو فاکس ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ کلر سائیکالوجی ہے وہ ڈیزائنر بھی اس کو فالو کرتا ہے اور ایک یو آئی یو ایکس ڈیزائنر بھی اس کو فالو کرتا ہے تو کیسے فرق کیا جا سکتا ہے فرق ان دیس سنس یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کلر ٹائپ آگریفی ہوتی ہے فار اگزامپل اب دیزائنر ہے وہ پروڈکٹ ڈیزائن کرتا ہے پرنٹنگ میڈیا کے لئے لیکن جو دیزائنر یو ایو 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 دیزائنر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس پروڈکٹ ڈیزائن کرتا ہے جو پرنٹنگ نہیں ہوتی دیجیل ورڈ کے لئے and you know the difference between the RGB and CMYK تو اب جو گرافک دیزائنر ہے وہ ان چیزوں کو فاکس میں رکھے گا کہ جب میری چیز پروڈکٹ پرنٹ آؤٹ ہو کے آئے تو اس کا کیا امپریشن پڑے میری ٹارگٹ آڈینس کے اوپر لیکن جو دیزائنر ہوتا ہے اس کی پروڈکٹ جس آپ کی پکسر پروفیکٹ ہونے چاہیے موبائل and گیجٹس میں تو وہ ان چیزوں کو تو تنکنگ ابلیٹی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے اب ان دی سینس آف یہ مزید آپ ڈیفرنٹشیت ایسے کر سکتے ہیں کہ جو تیکنیکلی یوئی جو دیزائنر ہے اس کو اگر دیکھویرمنٹ ڈاکومنٹ in the form of use cases اور فلو چارٹ اس کی فارم میں مل جاتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس تیکنیکلی یوزر اس انڈرسٹینڈ کا سکتا ہے اب ان دیاجرم فلو چارڈ ڈائیرم اور کلاس ڈائیرم اگر ہم کسی ایک دیزائنر کو دے دیتے ہیں اور he has the knowledge about the technical skills تو وہ اسے ایزیل انڈرسٹینڈ کر لے لیکن جو گرافک ڈزائنر ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا تو اس کو پہلے تھوڑی سی ٹھیکنیکل چیزیں بھی سیکھنی پڑے گا یہ میں اگر لرننگ کے پرسپیکٹیو سے بات کروں تو یہ کیا is that easy to learn ui ux design you can do anything کیونکہ کوئی بھی اپنے ماں کے پیٹ سا سیکھے نہیں آتا لیکن easy ہے یا comparatively مشکل چیز ہے مثلا میں اگر بات کروں میرے لئے coding سیکھنا میں نے computer science کیا لیکن میں coding type کا بندہ نہیں تھا اور میں نے وہ نہیں کیا چاہنے کے باوجود بھی میں نے اس کو نہیں سیکھ سکا اور میں نے designing سیکھ لی میں نے video editing بھی سیکھ لی اور میں اس میں کام کر رہا ہوں لیکن میرے لئے وہ different چیز تھی مشکل تھا definitely میں چیزیں سیکھے نہیں آیا تھا لیکن کیا یہ easy ہے میرے لئے مثلا جو بندہ coding نہیں کر سکتا یا کوئی اور چیز ایسی سیکھ نہیں سکتا تو کیا آپ اس کو technical بھی کہہ رہے ہیں آپ پھر ساتھ کیا یہ easy ہوگا ایک عام بندے کے لئے let's say میں اگر ایک FSE کا student ہے یا اس نے intermediate میں admission لینا ہے کیا وہ easily اس کو سیکھ سکتا ہے even matrica بھی سیکھ سکتا ہے exactly سیکھ سکتا ہے کیونکہ آپ کی جو ہوتی ہے practice makes my perfect تو بے شک میں اسے technical کہہ رہا ہوں لیکن آج کل ہمارا gadgets کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا کہ تقریبا ہر بچہ جو ہے وہ gadgets کو utilize everyone is experience user experience exactly تو اگر وہ اس کے اندر ability ہے کہ وہ اس کو سیکھ سکتا ہے تو obviously اس کا move on اس طرف ہو جائے گا اب sometime یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی چیز کے لئے بنے ہی نہیں ہوتے لیکن وہ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ at the end of fail ہو جاتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لئے آپ کو اس کے لئے passionate ہونا ضروری ہے اپنے آپ کو identify کریں کہ کیا آپ اس فیلڈ کے لئے ہیں exactly اب یہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو صرف پیسوں کی وجہ سے اس فیلڈ میں آئے لیکن سکسس نہ پا سکے پروژیکٹس اچھے نہ لے سکے whatever پھر اس کے لئے انہوں نے بہت ساری چیزیں alternative source use کا لیے لیکن انہوں نے outsourcing کر لی this is factor کہ آپ جو مارکیٹ میں تھے تو آپ کرتے ہو لیکن you are not passionate about it so آپ اس کا یہ کہسے ایک other angle ہے کہ earning کا کہ آپ اس کی honor لے لیں اچھے سے لے لیں اس کے experience کر لیں اگر آپ design نہیں بھی بنتے then you can earn money too exactly وہ آپ outsourcing کریں یا آپ team hire کریں وہ ایک علیہ دا سے ہے ایسی ہے it's all about your management skills صحیح ہو گیا اس کو ہم discuss نہیں کریں گے لیکن ہم right now ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ ایک جس نے start کرنا ہے وہ اس نے سوچ لیا کہ میں نے یہ technical field ہے یا جیسی بھی ہے میں نے اس کو start کرنا ہے اس کے لیے system کی specifications کتنی ہونی چاہیے minimum بہت ہی مزے کا آپ نے question کیا ہے thank you so much یہ ہے جو graphic designer ہوتا ہے آپ نے difference پوچھا تھا graphic designer اور یہ tag نہیں کری تو میں کہوں گا ui designer کے پاس ایک بہت بڑا ہے جائے اس لیے کہ اگر وہ graphic designer ہے تو obviously اسے gadgets چاہیے تھوڑے heavy جس میں graphic card لگے ہوں ٹھیک ہے آپ کا ایک heavy machine ہو جس کے آپ اس پر rendering کریں تو آپ کا computer سو نہ جائے ملکل لیکن ui designing کے لیے آپ کے پاس even rgb ram اگر آپ کے پاس laptop ہے تو آپ easily ui designing سیکھ سکتے اور کر سکتے سیکھ لو اب سیکھ لو افان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیکھ سکتے ہو ایسے ہی ہے exactly کیونکہ اس scene ایسے ہیں کہ ui ux کے اندر جتنے بھی ایک تو ٹولز ہیں وہ بہت کم specification پہ چل جاتے ہیں figma ایک بہت زیادہ ٹول ہے جو آج کل مارکیٹ میں ان لوگ ڈمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں figma کے ٹرین پرسن ہی چاہیے تو web oriented ہے مطلب اس کے لیے even آپ ایک 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 اکاؤنٹ کریں آپ کسی کے لیپٹوپ میں جائیں اپنے یوزر نیم پاسفر کریں ویب سائٹ کے اوپر ہی وہ پہ ایڈیٹنگ کر کے اپنا لنک شیئر کر سکتے ہیں ویب اپلیکیشن ہے ہم ایسا کہ سکتے ہیں just like canva canva کہ سکتے ہیں لیکن cloud services بھی پروائیڈ کر رہے ہیں اوپر ہی میٹنگ بھی لے کے آسکتے ہیں آپ پروٹوٹیپ کر کے آپ اپنے انڈ یوزر کو دے سکتے ہیں وہ اسی کے اوپر اس کو رن کرے اور آپ اس سے جسٹرز لے سکتے ہیں میٹنگ کر سکتے ہیں یوزر ایکسپیرنس پر پر شاہرٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوی مشین نہیں چاہیے اس کے لیے نہیں چاہیے اب نیکسٹ کوششن میرے یہ ہے کہ اگر ایک دیزائنر ہے وہ چاہتا ہے کہ سوچ کرے یو آئی یو ایکس دیزائن میں یا فوٹوشاپ ایکسپرٹ ہے یا پھر وہ ایلسٹریٹر کا ایکسپرٹ ہے یا ایون کورل کا ایکسپرٹ ہے یا کسی اور جب میں نے یو ایسٹ ڈیزائن سٹارڈ کی اس وقت مارکیٹ کے اندر ٹون نہیں آئے اس وقت سکیچ تھا مارکیٹ میں وہ میک پہ چلتا تھا اب سٹیل میک پہ ہی چلتا تو جب میں سٹارڈ کی تھا میرے پاس میک نہیں تھی ونڈوز یوزر تھا تو اس وقت اڈوبے ایکسٹی تھا وہ اپنا لاؤنج کر رہا تھا لیکن ان کا بھی ونڈوز میں نہیں آیا تھا ان کا بھی میک اور انٹری تھی تھا تو جب میں نے ایسٹی سٹارڈ کی تو ایسٹی پہ سوری اڈوبے فوٹو شاپ پہ سٹارڈ کی تھی تو یہ ہے کہ اگر گرافک ڈیزائنر ہے تو اس کو ان سپیسیفک چیزیں ہیں جو آپ کے use ہونی ہے ان چیزوں سے آلیڈی فیملیر ہے بس گو تھو کرنا ایک ڈیزائنر نے اور اس کی سنس لینی ہے کہ ایسٹی کیسے کرتے ہیں چیزوں کو یہ کہہ رہے ہیں آپ دیزائنر کو ٹول سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں آئے ٹول وہ بات یہ ہے کہ اس نے design کیسے کرنا ہے requirements کو go through کر اس نے design کیا کرنا ہے چیزیں گائیڈ لائنز اس نے کیسے بزانی ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو گرافیس کے ان سیکھ چکا ہوگا لیکن اس کو ui perspective سے تنک کرنا اس کو کرنے میں اس کو ٹائم لگے گا لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ impossible ہے practice makes perfect اس کو practice کرتے 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 ایک دن یہ بھی آئے کہ وہ fluently design کر سکتا ہے میں ایسا دیکھا جو ui design سے ui ux میں آیا جو design کرتا تھا اور ux میں آگیا یہ totally about آپ کی thinking ability کچھ عرصہ پہلے پاکستانی مارکیٹ میں یہ تھا کہ ui ux کا بندہ تو اسے کنسیڈر کرتے کہ front end بھی کرے لیکن اب ایجوکیشن ہے کہ front end الگ ہوتا صرف graphics کا ریٹیڈ ہوتا صحیح اچھا کس کس پلیٹ فارم پہ آپ کام کر رہے کلائنٹ کام سٹارٹ جتنی آپ نے سٹرگل کی سب کچھ بتا کر جانا میں سب شیئر کرتا ہوں فائیور کام سٹارٹ کیا اس وقت کوئی آپ کا پروپر مینٹور نہیں تھا جو آپ کو فریلانس سکر وہ خوبیب تھے اور چند لوگ تھے جو ہماری یونیورسٹی میں لیول کچھ تھے وہ سینئر تھے ان سے میری انٹریکشن نہیں ہوئی بات یہ تھی انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھو تو اس وقت فریلانس ریلیڈ اتنی گائیڈنس نہیں تھی اور مجھے پتا ہے بہت سارے یوٹیوب کے اوپر کورس سیل ہو رہی ہوتے تھی کیسے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور وہ اب میں نام ہاو ٹو کریئٹ کیگ ایون اس کے اوپر آپ کورس کرید رہے ہوتے تھے تو اس وقت کی انہیں ڈیفیکلٹ جنرل تھی فائی ورز شرار کیا اور ٹیکس ٹائم مطلب کہ ایسا نہیں تھا کہ اوور آنائٹ سارے آرڈر مل ٹائم لگا اگر میں کہ آپ مکینیکل انجینئر یا مکینیک ہی بن جاؤ گاڑی کے تو وہ کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے تو اوور آنائٹ آپ آن لائن انہیں کیسے کر سکتا ہے کتنا ٹائم لگ سکتا ہے پہلا آرڈر لینے میں اور لیول ون تک جانے میں مجھے فائیور پلیٹ فارم کو سمجھنا سٹارڈ کیا پلیٹ فارم ہے کیا اور وہ بے وکوف والی حرکتیں کرنے لگے کہ کیسے آرڈر لے یہ کرنا وہ کرنا وہ تھوڑی سی بے وکوف والی حرکتیں تھوڑی دیفائن کریں کہ کیا تھی وہ سب سے بڑی بے وکوف حرکت جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ میں کوئی ٹیکنیکل سکیل نہیں سکی اور میں نے فائیور اکاؤنٹ بنا لی یہ میری سب سے بڑی بے وکوف تھی جب بھی آپ نے کسی پلیٹ فارم کے اوپر جانا ہے تو آپ کسی ٹیکنیکل سکیل کو لے کے جاؤ کوئی سکیل سیکھیں پہلے کیونکہ آپ اکاؤنٹ آپ پاکستان کی کمیونیٹی کو خراب کرتے تو جو کلائنٹ ہے اس کے لئے ٹائم میٹر کر رہا تب منی میٹر نہیں سکیل سیکنڈ سٹیپ کریئیٹ اکاؤنٹ فریلانس مارکٹ پلیٹ فارم تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو ٹھوڑا ٹائم دیں اور ٹائم اس لئے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے اوپر بیٹھے رہیں ٹائم دیں آپ اس کی ٹرمز اور کنڈیشن اس کو پڑھیں اس کو سٹیڈی کریں کیوں ٹرمز اور کنڈیشن وہ ایسی چیز ہوتی ہیں جس میں آپ کو اپنے رائٹس کا پتا ہوتا آپ کو اگلے کے رائٹس کا پتا ہوتا جب آپ کو اپنے اور بہت سارے سیلرز ہوں گے جو اس چیز کو فیس کر ہوں گے کہ ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوگی اور کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی منتھلی انکم جو ہیں وہ تھاؤزن سف ڈالرز میں ہوگی اور تب جا کہ ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوگا اور میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے کنورسیشن فلو میں آگیا کاؤنٹ سسپینڈ ہوگیا then how you manage how you maintain your فریلانس کیریر یہ چیز آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے ایک ویرچول انوائرمنٹ میں سروائب کیونکہ میں اس کو ایسے کنسیڈر کروں گا کہ آپ نے ایک بزنس ٹارٹ کیا اور وہ لاکھوں کا بزنس چل پڑا اور ناگہانی آفت ہوئی آگ لگی اور آپ کا بزنس فلو ہوگیا یا جیسے آگ لگ جاتی ایفی سینٹر میں آگے پیچھے آگ لگ گی کوئی بزنس کہ سکھے آپ روڈ پر آگئے تو میں اس کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ بزنس فلو پر آگ لیکن اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ گلتی کریں آپ اس گلتی کو ریپیٹ کریں آپ اس گلتی سے سیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا تھا تو اصل گروہ میں نے اس کے بات کیا جب میرا اکاؤنٹ سپینڈ ہوا تم مجھے پتا لگا کہ آپ کبھی بھی صرف ایک سورس آف انکم پر ڈیپین نہیں کر سکتے آپ کو اپنے ملٹیپل سورس دیکھنے پڑیں گے اور اس وقت میں اپور پلیٹ فارم پہ گیا تھا سیم انٹینس لی میں فائیور بھی چلایا اور اپور بھی چلا تو اس وقت یہ ہوا کہ جب میں لیکن یہ تھا کہ جب میں جنرل میرا سٹارٹ ہو گ چکے فائیور پہ دوبارہ فائیور کو مجھے گروب کرنے پہ ٹائم نہیں لگا جلدی لے آیا لیکن یہ تھا کہ اس وقت مجھے پتا تھا صرف میں اس پر ڈیپین نہیں رہ سکتا مجھے اور بھی چیز سکھ ہوں اور اس وقت میں نے سیکھا کہ مجھے ٹرمز اور کنڈیشن بھی پڑھ لیا کیوں میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کا رائٹ ناؤ فائیور پہ کیا بیچ ہے یا لیول کون سا لیول پہ ہیں فائیور کے اوپر پرو ویریفائیڈ سیلر یو پرو ویریفائیڈ اور اوپر پرو ویریفائیڈ کو تھوڑا سا مزید دیفینڈ کریں اور آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ پرو سیلر ہیں آئیڈیا نہیں پرو سیلر کا لیکن پرو سیلر دیکھنے میں کام ہی ملتے ہیں کیونکہ اس کا کریٹیریا تھوڑا الگ دیفائن ہوتا ہے کہ آپ نے فائیور کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے وہ آپ کو منوالی چیک کرتے ہیں سارا کریٹ ایریہ چیک کرتے ہیں اور اگر آپ اس کے ایلیجیبل ہوتے ہو تو بھی پرو بیاریفائیڈ سیلر آپ کو بیاج دیتے ہیں is that easy easy نہیں ہے لیکن easy بھی دکھا سکتے ہوں اور ui ux پریسپیکٹی سے یا i'm not considering about the ux you can earn this badge as well on branding تو آپ کسی بھی نیش میں آپ یہ پرو وریفر لے سکتے بس آپ نے اپنی سکیل کو دیفین کرنا ہے کیونکہ آپ کا ریکویسٹ جو جاتی وہ مینوالی چیک کھتی ہے اور ان کی ٹیکنیکل ٹیم بیٹھ آپ نے اس کو اپلائی کیا اس نیش کے اوپر آپ ریسرچ کرتی ہے کہ آپ پر واقعی کام کیا ہے اور آپ واقعی الیجیبل ہیں اگر آپ الیجیبل ہیں دن دو سے تین مہینے کے بعد آپ کو ایمیل آتی ہے پھر ویلیوز اس میں یہ ایڈ ہوتی ہے کہ جب آپ کو فائیور پرو ویریفائیڈ کا بیچ ملتا ہے تو آپ سستے میں پھر اپنے آپ کو بیش سکتے لائک آپ اپنی گیگ کو پھائیف ڈالرز پہ پہ نیسیل کر سکتے آپ کی منیموم سیلنگ پوائنٹ ہونڈر آرڈینس ہی پھر آپ یہ سکتے ہیں کہ ویریفائیڈ سیلر کے ہونے کے بعد آپ ہینڈ پکڈ ہوتے ہیں از سیلر اور جو بائیر ہوتا وہ بھی ہینڈ پکڈ ہوتا ہے اور پھر فائیور رول پلے کرتا دونوں کو ہینڈ پکڈ سیلر اور بائیر کو ملانے کا ایسے نہیں ہے بلکل بھی ابھی بھی دیکھ لیں فائیور کی تھوٹی سی ٹرم اور کنڈیشن چینج ہوئی ہیں کہ انہوں نے بائیز ریکویٹس ختم گئے دی سیلر نے آپ خود اپروچ کرنا ہے مطلب کہ وہ پوسٹ کرے گا آپ کو بتائے گا جو پوسٹ ہوئی اس میں یہ ہے جو گیگ اپنا کام قوالٹی ورک لینا ہے یا کوئی ایک بڑی فرم ہے جو ہائیلی پیک کرنا چاہتی ہے اور ان کو بس قوالٹی ورک چاہیے یعنی ایک فیلٹر آر لگ جب ہے باقی کلائنٹ باقی سیلر کی بجائے آپ اس کو دیکھ لیتے اور آپ اس کو آرڈر پلیس کر دیتے تو یہ آپ پاس ایک edge point ہے اور یہ بھی ہے کہ آپ کی ویلیو میں ایڈیشن ہوتی ہے مطلب کہ آپ سمال پروژیکس کے بجائے انٹرپرائس لیول کے پروژیکس کو زیادہ ٹرگیٹ کر دیں پھر اگر آپ ویریفائیڈ سیلر ہیں تو لیول ٹو لیول ٹوپ لیکن obviously جب ایک پروژیفائیڈ جو گیگز ہوتی ہیں ان کو انہوں نے بزنس اکاؤنٹ کیلئے بھی فیلٹر آؤٹ کر لی مطلب کہ پاکستان میں بزنس اکاؤنٹ نہیں آپ آپ پائی نہیں کر سکتے بزنس پروژیفائیڈ جو ہوتی ہیں تو آپ کی جو پروژیفائیڈ سیلر ہوتی ہیں ان کو انہوں نے بزنس پروفائیل میں بھی کنورٹ کر دیا کہ بزنس سیل کر اچھا تو یہ آپ کے ایج پوائنٹ ہوتا ہے فریلانس کریئر کے اندر ایک ٹاپ 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 جیسے آپ اس پہ سیلیک ہونے کے لی آپ کو ایک ڈیفیکل پروسس سے گزرنا پڑھ تو ایسے ہی ہے آپ پرو ویریفیڈ ہو جاتے تو بھی ایک پروسس ہے لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ایک اگلا سوال ہے آپ نے بتایا کہ اکاؤنٹ سسپنٹ ہوا تو then how you maintain believe on Allah اچھا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اونٹ کی نکیل بھی باندھ دینی چاہیے تو اس وقت یہ ہوا کہ ہوا ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں آپ کی زندگی میں حادثہ جو ہوتے ہیں وہ سکھانے کے لئے ہوتے ہیں تو وہ حادثہ مجھے سکھانے کے لئے ہوا تھا میں شاید بہت ایزی ہو گیا تھا اچھا میں ایزی یہ ہو گیا تھا بس اب چل رہا ہے کام کام آ رہا ہے کام کرنا and that's it this is life وہ daily wages والا صاحب کتاب ہو گیا exactly لیکن مجھے کچھ سیکھنا کی ضرورت تھی کہ صرف ہم نیک جیسے بھی اپنے گروہ کر رہے یعنی کہ یہ ہر فریلانسر کو ایک جھٹکہ لگنا چاہیے تھی میں بد دوا نہیں لیکن ہاں لیکن ابھی بھی اگر کوئی مجھے فریلانسر ملتا تو بی اونیسٹ میں اسے مشورہ دیتا ہوں کہ اس پر ڈیپینڈن نہ رو جرنے کچھ ایسے ہے آپ سٹارٹ کرتے ہو فریلانسر فریلانس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے وہاں سے جو پیسہ جنوریٹ کیا کہ آپ نے آگے کیسے کرنا ہمیشہ گرو کی طرف سوچو کیونکہ ہماری گریڈینس ہمارے اندر بڑھی ہوتی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا تو آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے تو یا تو پروفائل کو گرو کرو پروفائل کو گرو کرنے کے ساتھ آلٹرنٹری پروسس بھی دیکھو کہ آپ نے مزید کیسے بڑھانا ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو میرے ٹائم کے فیرلانس تھے وہ ایجنس بنا کے بٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کہ انہیں نے ایک بیزنس آئی کہ وہ ایک بزنس جنوریٹ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ فیرلانس جو آپ کے اندر جو ہے بیسی کلی وہ ایک بزنس آرینٹیٹ پرسن کریٹ کرتا آپ فریلی کھیلتے ہو آپ ایک ازاد سوچ سوچ تے ہو کہ یار میں بھی کچھ کر سکتا ہوں کیونکہ ہم لوگ جب یونیورسٹری میں ہوتے ہیں تو لیکن بزنس ہمیں زکایا نہیں جاتا لیکن ہمارے دین بھی ہے جو بزنس میں ہمیں اس کی طرح موف کرنا چاہیے جیسے ہمارے پاس جگہیں ہیں یا تو آپ جو کر لوں یا بزنس کر لوں یا انویس کر لوں یہ پروس ہے رسک لینا چاہیے لینا چاہیے کیونکہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہو تو آپ رسک لے سکتے ہو لیکن ایک فیز ہاتھ ہے جب آپ رسک لیتے ہو سکتے ہو سکتے سکتے آپ کی رسک لینے کی ایبیلیٹی کم ہو جاتی ہے آپ بات کریں ایک سکس سکس سٹوری ہے آپ تک شادی ہوگی نہیں ابھی تک میری شادی ایک ذمہ داری ہے جلدی کریں گے انشاءاللہ میرے خیال میں اگر آپ اتنے ذمہ دار ہیں میرے خیال میں آپ بہت ذمہ دار ہیں کلائنٹس کو جانا ملٹیپل کلائنٹس کے ساتھ اگر آپ ڈیل کر سکتے تو میرے خیال میں ایک بیگم کے ساتھ ڈیل کر ہی سکتے ہیں بیگم کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن ایک خیال خاتون کا مل جانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جلد از خیال سے ملا دیں جب ہم آنلین ارننگ کی بات کرتے ہیں اگر ہم وہاں پر سکیمز کی بات نہ کریں تو میرے خیال میں بات ادھوری ہوتی ہے تو کبھی آپ نے فیس کیا سکیمز کو کوئی ایسا سکیم ہوا آپ کے ساتھ اور اس کے کنسیکوینسیز کیا تھے اور آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا میں نے پہلے بولا کہ آپ کو کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے فریلانس کرنے سے پہلے اس میں ایک چیز ڈیفائن کی تھی ٹرمز ڈ کڈیشن ٹھیک ہے ٹرمز ڈ کڈیشن صرف فریلانس پر نہیں ہے آپ ارنگ کرنے کے بات جو سب سے بڑا فیئر ہوتا ہے پاکستان میں ایک ویڈراؤ کا پروسس سب سے ڈیفیکلٹ ہے تو وہ سیکنڈ پارٹی جو آپ کے پاس کمپنیز ہیں وہ انبول ہو رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ان کی بھی ٹرمز کڈیشن کو پڑھنا چاہیے کیون میں کیا لکھا ہو آپ کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں اب آپ کے پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں سکیم 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 بھرا پڑھا ہوا ہر کوئی ہر سسٹم کے اندر لوپ ہول پائنٹ کرتا اور آپ کو سکیم کرنے کی سوچ رہا ہم بھی کہیں نہ کہیں پر سکیم کری رہتے ہیں ہر کوئی پر فیکٹ نہیں ہوتا اب پلیٹ فارم کے پر سکیم کیسے ہے کہ آپ نے اگر اپر پر لیں تو آرڈر پلیس کرنے کے بعد کلائنٹ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ اسے آرڈر ڈیلیور کرتے تو آپ کو ڈیسپیوٹ کر دیتا اور اپنی پیمنٹ واپس لے جاتا اب جو بگنر سیلرز ہوتے ہیں بگنر سیلرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں لیکن یہاں پر یہ بھی ہو سکتا اچھا ڈیلیور نہیں کیا لیکن آپ نے کام ہنڈر پرسنٹ دے دیا کوڈ سورس پر دیا تب آپ کو پتا ہے کہ میں اپنا کام ہنڈر پرسنٹ کی ہے جب آپ خود بھی آپ کو کونفیڈنس نہیں ہوتا کہ ہاں ہو سکتا ہے یا پھر یہ اپنے ٹرمز کو کڈیشنز کو اچھے سے نہیں پڑا اور آپ بینڈر لیول کے سیلر ہو اور اس وقت آپ سکیل سکھی بغیر چلے گئے ہو تو آپ کو نہیں پتا کام ٹھیک کیا کیا تو یہ بہت بڑی فیئر ہے آپ نے پیمٹ ادھر بھی کر دی اور آپ کو آگے سے سکیم ہو رہے کمیونٹی کے سامنے اب جب جب تک آپ کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تو آپ کیا سکیم ہمارے مائنڈر بٹھا دی جاتا ہے کہ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ بہر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اگر آپ نے اپنا کام اچھا ڈیلیور کیا ہوا ہے ایک انویسٹر تھا تو اس کی پروڈکٹ چل نہیں سکی that was not my fault تو اس نے کہ مجھے لوس رہا ہے can't afford it i want my money back and میں نے کہ نو میں تو آپ کا کام پرفیکٹ دیا ہماری ریوی تھی آپ نے ایک آرڈر دیا then you place another order جس پہ ہم کام رہے ہیں تو نہیں ممکن نہیں ہے میں آپ کا 95% کام کر چکا ہوں 5% آگیا تو یہ میری time اور effort کے against ہے but اس نے dispute order open گیا تو پھر اسی لئے پھر میں کمیلیٹی کو انوال کیا اور اس نے میرے ساتھ اچھا کھاسا کام کیا بات نو اس گیٹن اس منی بیگ سو مجھے laws ہوا بتاؤ میں کیا کر ہوں تو میں آپ کو 10 to 20 پر سکتا ہوں تو ہماری میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ میں ہی پلیس میں ادھر order اور جب اس کی payment کلیر ہوئی تو کمیلیٹی نے آرڈر کینسل کر کسی پرانی پیمار کو ریٹرن کیا کمیلیٹی بیچ میں ایک انوال ہوئی اور انہوں نے ایک پروسیس کو اچھے سے ڈیل آؤٹ کیا یعنی کہ پلیٹ فارم کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے ٹرم اینڈ کڈیشنز آپ نے لازم پڑھ نی ہے جو آپ ہی کیلئے بیریفیٹ ہیں دوسرا آپ آف لین لے جاتے ہیں کلائنٹ کو تو اس وقت سکیم کی زیادہ چانسز ہوتے ایک سکیم تو آپ اور میرا کٹھا ہوا تھا کلائنٹ جو تھا ہم آؤٹ آف باؤنری اس کے ساتھ چال رہے تھے تو اس نے پیمٹ پیپال کی تھی اور اس وقت پی اس نے دسپیوٹ کر کے پیمٹ کو ریٹرن کریا تھا لیکن ہمارے پاس ایک کنورسیشن تھی ہم نے اس کے ساتھ کیس پوٹ کیا اور ایک مہینہ کیس چلا تھا اور اس کے بعد جا کے ہماری ایک پیمٹ بڑی کی رہے تو چھوٹی ریٹرن ہوئی گی وہ میرا چیز کو ویسے ڈیل آؤٹ کمیلٹی بھی کر رہی ہوتی اگر آپ کو کئی ایسا لگتا ہے جو سکیم کر رہے تو آپ اس کو ریپورٹ کریں کہ ہمارے سکیم ہو رہا ہے بس دو چیزیں آپ نے خیال کرنی ایک تو یہ ہے کہ اس کو تم کنیشن کو چیز انڈیسٹین کریں دوسرا لوپ چھوڑیں پورا جو کنورسیشن کا جو بھی کمیونکیشن ہو رہی ہے اس کا پورا ٹریک ریکارڈ کریں کنورسیشن ایسا ہی ہے دو یور بیسٹ اپنا بیسٹ دو صحیح جب آپ خود کونفیڈن ہیں کہ آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہیں تو اگلا آپ کے سکیم کبھی بھی کر نہیں سکتا آپ نے بتایا تھا کہ کمیونیٹی ایڈوکیٹ ہیں آپ فگما کے جی what is that and what are their requirement and how did you apply that is interesting i think اور میرے خیل میں پاکستان میں شاید آپ اکیلی ہیں یا شاید کوئی مجھے ہلپ ڈے کمیونیٹی سٹارڈ کی لاہور میں کمیونیٹی چل رہی ہے اسلام آباد کمیونیٹی چل رہی ہے فیصلہ آباد میں کمیونیٹی چل رہی ہے تو جب میں نے کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نیئے سے کام کو کے اوپر لگے ہوتے تو اللہ رستے آپ کے لئے خود بناتے چلے جاتے جاتے جیسا میں نے کہ دیزائنر تول نہیں تھے 2019 عدو ڈی اور سکیچ ایک ہائپ کریٹ ہوا تھا لگ اس کے اوپر دیزائنگ کر رہے تھے فگما ایک نیو مارکیٹ پر ٹول آیا تھا تو وہ نیو تھا تو میں نے اس کے ریسرچ کی مجھے ٹول بہت اچھا لگا کہ اس کے بینیفیٹ ہیں میں نے اس کو سیکھا سیکھنے کے بعد اس وقت ایک ان کا بھی جنرل نیو سٹارٹ ہوا تھا تو اپلائی کہ میں آپ کی کمیونیٹی کو پاکستان میں لیٹ گرانا جاتا ہوں تو سٹارٹ اپ تھے سٹارٹ ٹول نہیں آتا تو آپ کو مارکیٹ میں آپ کو اچھی سیلری بھی نہیں مل تھی تو یہ میری لکھ تھی کہ میں اس کا ایڈوکیٹ بن گیا اور پھر ان فیوچر اس نے اپنا ایک سکو بھی بہت بہت رہا کر لیا تو بینیفیٹس کیا مل رہے ہیں آپ بینیفیٹس مجھے یہ ملے اور ان کے ساتھ ایک لننگ فیس میرا اچھا خاصہ ہے پھر ان کی لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے فگما کا ٹول ہے اس کی جو سٹوریج ہے جو ان کا اکاؤنٹ ہے پریمیم وہ انہوں نے مجھے فری آف خورس دیا ہو ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مجھے بینیفیٹس اگر ہم بات کریں لوکل انسٹیٹیوٹس کی اور کوئی خاص ٹیکنیکل کورسیز یا اس طرح کی چیز بھی نہیں کروائی جا رہی آپ پاکستانی انسٹیٹیوٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے ایز ایو آئی ایو ایو ایکس ڈیزائنر اور بینگ ای فگما کمیونٹی ایڈوکیٹ آپ انسٹیٹیوٹ جو کورسیز والے ہیں ان کی بات کریں یا یونیسٹیز کی بات کریں کوئی بھی جنرل ہم بات کریں کوئی بھی ایون جو منزن سیلرز ہیں ان کو بھی میں بات کروں میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا بنی ہے وجہ یہ بنی ہے کہ ہم لوگ یونیسٹیز میں جاتے ہیں ہم چار چار سال کی ڈگریز پرائیویٹ انسیڈیورز میں ٹھیک ہے تو میں وجہ نہیں دیفین کر پا ہوں گا لیکن میں اتنا ہی ایسپلین کر پا ہوں گا کہ ہماری جو یونیسٹیز لیول پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایک پروفیسرز ہیں لیکچورز ہیں ان کو وہ مارکیٹ میں ڈگری لے کے مارکیٹ میں دیکھ ٹیکنیکل سکیلز زیادہ میٹر کر رہی ہوں آپ انجینرنگ میں چلے جائیں آپ بی بی میں چلے جائیں آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں چلے جائیں تو آپ کی ٹیکنیکل سکیلز ہی میٹر کر رہی ہی گیپ ایک اکیڈیمیا اور انڈسٹری جو ٹیچرز ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے اور انڈسٹری والے پروفیسرز کونی کنوے کر پرے کہ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے اور یہ اس طرح سے گیپ ہے اور اس گیپ کو فیل کرنے کے لیے ہمیں جیسے ٹیکنیکل کورسیز ہیں جو بزنس من ہوتا ہے وہ بزنس کرنے بچہ ڈگری لے کے آرہا اس کے پاس سکل نہیں اور من تن سل کرو سپلائی انڈ بار وہ کورسیز کی فارم کے اندر میں گرنٹی لکھ کے دینے کو دیار ہوں کہ تیس یا پچاس کا بیچ جو کورس بھی کرتا ہے اس میں سے بھی صرف دس سی ڈیڈیکیٹی ایک سے دو ڈیڈیکیٹی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آگے نکلتے ہیں باقی پھر بھی پیسز آیا گر میں کیا چار سال کی پروفیشنل ڈگری آرٹ سمیسٹرز میں کہتا ہوں آرٹ سمیسٹرز کے اندر کوئی سکسٹی سبجیکٹ ساپڑھ لیتے ہیں بینگ آئیٹی سٹوڈنٹ میں اتنے سبجیکٹ پڑھے اور اتنے سبجیکٹ کی اندر میں ڈیفنیٹ لکھا سکتا ہوں کہ 40 to 50 فیلڈ سے نکل رہی ہیں لیکن کسی ایک میں اندازہ ہو جائتا ہے نا انسان کو کہ ہم کانسلنگ ہو جاتی ہے کہ میں اس فیلڈ کے لیے ہوں اس فیلڈ کو پرسو نہیں کر پاتے ہم یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا تھا آپ کے ٹیچر پہ کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ کن ڈو اگر آپ اس فیلڈ سے لے کے ڈیڈکیٹی ہو آپ یہ کر سکتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ جو ایک دو مہینے کا کورس ہے اس کے نسبت جو ڈگری میں پڑی ڈیویلیمنٹ کے پتنی بی سیو کورس میں دیورنگ ڈگری پڑے اب بی سیو جو میں کوڈنگ کی سکیلز پڑی ہیں وہ آگے مارکیٹ میں کام ہو رہی ہیں اگر میں اگر انڈرائی ڈیویلیمنٹ کی ہے وہ ایک فیلڈ ہے میں ایک فرنٹ اینڈ کی ہے فیلڈ ہے پی ایچ پی کی ہے فیلڈ ہے نوڈ کی ہے فیلڈ ہے ایچ سی ایچ سبجیکٹ تھا جو صرف تھیوریٹ کروا کے نکال دیا گیا لیکن وہ یوزر ایک سب سے برا لگتا تھا کیوں کہ وہ تھیوری تھی اور پڑھانے والے بھی اس طرح تھا اور پڑھنے ہماری فیلڈ ہمیں انٹرپنورشپ پڑھائے گی ہمیں نہیں بتایا کہ ہم اپنا ایک آئیڈیا کو کیسے پچ پچ کرنا ہم نے کیسے جا کے ہم نے کسی انکیوبیشن سینٹر کے اپنی آئیڈیا کو پریزینٹ کرنا ہمیں یہ سکھائی نہیں جاتی انٹرپنورشپ کے بات منیجمنٹ سکلز ہی آگر ہم آجائے تو کسی بھی انسٹیٹور میں منیجمنٹ لیول کا کام تو کر سکتے ہیں اچھا آپ سٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کرو گے سٹوڈنٹ کو میں یہ سجیسٹ کروں گا سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچائرے معصوم ہوتے ہیں انٹرمیڈیئر کرنے کے بعد ان کو نہیں پتا دنیا کے دھکے ہیں کیا چیز اس نے اپنی لائن چوز کرنی ہے کیا اسے مشغل دھو گے کیسے اپنی باہرحال جیسا بھی سسٹرم ہے یہ کچھ نہ کچھ ہمیں ریٹرن ضرور کرتا ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دو اس کو انورسٹی میں نہیں جانا لیکن آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے میرا بھی کچھ ایکسپیرینس ہے اور باقی لوگ جو بھی بات کرتے ہیں تو ہم کیا ڈریکشن دے سکتے ہیں کہ یونیورسٹی جانے سے پہلے کالی سٹارٹ کیا تو وہ کیا ایسے کام کرے یا کیا سٹیپس لے کہ آگے یونیورسٹی تک وہ اپنی فیلڈ شیوز کر لے انٹر میڈیئیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک فیر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے انسٹیوٹ میں چلے جائیں ہمیں اس وقت اگر انجینرنگ کیا تو ہمیں یہ ہی نہیں پتا تھا ہم نے کس انجینرنگ میں جانا ہم نے سیول میں جانا الیکٹیکل میں جانا میکینیکل میں جانا ساوٹ فر میں جانا اسی ذرا میڈیکل کر لیا وہ بس اس فیر میں ہوتا کہ میں ایم کیاٹ کرنا اور ای کیاٹ کرنا ہمارے جو گیپ ہے وہ یہ ہے کانسلنگ ہمیں کانسلنگ کی ہی نہیں جاتی کہ ہم کون سا سبجیکٹ چوز ہے بھی یا نہیں ہے اس کا اپنا انٹرسٹ میٹر کر رہا ہوں سیکنڈ یہ کہ اس کی ویلیو ایڈیشن کیا لوگ کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں وہ نہیں سب پنجاب کالیج میں جا رہے ہیں سب سپیریڈ کالیج کا ایک دفعہ چلا سارے سپیریڈ کالیج اب ریڈر بن گیا تو سارے ریڈر ہماری جو پاکستانی لوگ ہیں اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ ہم برینڈ اورینٹیڈ ہم کہتے ہیں کہ اچھا پہن لو اچھا دیکھ جاؤ اچھا کر لو اچھی گاڑی لے لو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے آلٹرنیٹی بھی زندگی گزاری جا سکتی آپ نے تو آپ کو خود سوچنا پڑے گا کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے نا انٹرمیڈی لیول کا بھی وہ اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے وہ کانونی طور پہ بھی وہ ایک بالک شخص ہے تو وہ سوچ سکتا کہ اس نے دیسیجن کیا لینا ہے تو اس کو سوچ کے دیسیجن لے سکتا آپ کرنے کے بعد کسی ایک اچھی ایڈمیشن لے لیں لیکن آپ کے فیس ہی نہیں فورڈ کر پاتے پھر آپ کیا کرتے ہو ایک فیر آجاتا آپ باقی فیس میں نے کیسے کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ سوچ نہیں پاتے کہ آپ نے آگے جا کر کر نا اور جب آپ دے کے نکلتے ہو پھر آپ سوچتے ہو کہ میں نے کیا کرنا پھر وہ ہی آپ انٹرنشپ کرتے ہو پیڈ انپیڈ انٹرنشپ کرتے ہو آپ اپنا مزید ٹائم ویسٹ کرتے ہوں چیزوں کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فیلڈ میں جانے سے پہلے ریسرچ کر مارکیٹ کیا چل رہی ہے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ نے جنریٹ پیسہ ہی کرنا ہوتا اور ڈگری کے بعد بھی ہزار ایسے سٹوڈنٹس ہوں جنہوں نے ڈگری کچھ کی ہوگی لیکن جو بھی کچھ اور کر جاؤں ابھی ریسنٹ جو ہی ہی ابھی بھی ایسی ہی تو آپ کو اس فریلانسر فریلانسر فریسٹریٹڈ فریسٹریشن بہت زیادہ ٹھیک ہے کیا انٹرنیٹ نہیں ٹھیک ہے ایک بہت بڑی کمیونیٹی پاکستان کی فریلانس مارکیٹ سے جوڑی ہوئی ہے اور میرے خلال میں پاکستان میں جو فریلانسر فائیور پہ اگزیسٹ کرتی ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پلیٹ فارمز پہ بھی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو آوٹ سورس بھی کر رہے ہیں جو آوٹ سورس کر کے بھی بزنس جنریٹ کر رہے ہیں پلیٹ فارمز سے ہٹ کے اب کتنا بڑی بلین بلین آف ڈالرز کی یہ انڈسٹری ہے جو آپ کے ملک میں ڈالرز لے کے آرہی آپ بجائے اس کو پروموٹ کریں آپ اس کو اور مزید سے مزید تنگ کر رہے ہیں کہ غریب بندہ کچھ کر نہ لیں غریب بندے کو چھوڑیں فری لانسر ایک نارم فری لانسر بھی میں منیمم بتا رہا ہوں ہزار ڈالرز مہینے کا کمار ہے تو پاکستانی تقریباً دو لاک اسی ایک ازار بن جاتا ہے آپ تو تین سو کراس کر گیا تو اب وہ جس کے پاس تنگ ابلیٹی ہے اور جس نے شادی نہیں کی وہ مجورٹی میرے ایسے فیلوز ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پیس آف مائن کے لئے کسی ایسی کنٹری میں موف کر جائیں جہاں بیٹھ کے کام کر سوچ رہے ہیں موف ابروڈ دیپینٹس کرتا ہے کیا کہ ابروڈ موف کیا جائے یا نہ کیا جائے اگر آپ چانس ملا تو جائیں گے اویسلی ایوریون is لکنگ چانس ایورپ کنٹری کیونکہ پروسس ایسی ہے تو دیفنیلی ادھر موف کرنا بھی اسی ہے تو یہ ایک بہت بڑا میں کہ ہمارے لئے انمی ہے آپ جوب کر رہے ہیں پی آئی ٹی بی میں ایز پروڈک ڈیزائن اور ایو ایسا ایکسپیرینس جا رہے ہیں کہ فیلانس بھی کر رہے ہیں ساتھ میں جان ہم گورنمنٹ سیکٹر میں جوب بھی کر رہے ہیں اچھا ایکسپیرینس ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لائف کا ایک فیز ہوتا ہے جس میں آپ ہر قدم سیکھتے ہو تو پی آئی ٹی بی کو جوائن کرنا مجھے اچھا رہا میرا اچھا ایکسپیرینس رہا کہ میری ایک کمیونیٹی اچھی ہوئی مجھے دیکھنے کو ملا کہ ہماری انٹرنل افیرز میں کیا چاہ رہا ہے اور گورنمنٹ افیشل کے اوپر بھی مجھے کام کرنا پڑا تو وہ ایک میری سکیل سکیل ایڈیشن تھا تو ایکسپیرینس آپ نے اسلام آب سے کوئی ایوارڈ بھی لیا تھا کسی کنیکٹیڈ پاکستان سے کسی 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 انرول ہوئے کیا ریکوائرمنٹ کوئی فیگر بھی تھا ان میں فیگر انہوں نے دیفین کیا تاپ 30 سیلر آپ کی اننیگ جو ہے وہ ایک لیول پہ کیا کیا تھی وہ اس وقت میرے ہنڈرڈ کے ڈالرز تھی ہنڈر تھاؤ تاوڈر تو وہ میٹ کرے سی تو آپ کو وارڈ آپ نے اس کو میٹ کیا میٹ کیا تو وارڈ ملا تو اس میں لیکن وہ بھی ایک اچھا ایک ایک اپ پیڑ تو نہیں تھا نہیں پیڑ نہیں تھا ریال جنون تھا اس کا بھی کرنے کا ایک فائدہ ہی ہوا کہ ہماری وارڈ اپنے جیسے اور اپنے سے اچھے بندوں سے کمیونی کیٹ کرنے کا موقع ملا اور وہ جو پرابلم فیس کر رہے تھے وہ سیکھنے کو ملا تو ایز فریلانسر میں کہتا ہوں کہ آپ روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہوں اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں اور ہمارے مسائل ان کو بہتر طریقے سے نمیتنے کی توفیق دیں ملتے ہیں اگلے شوہ انشاءاللہ till then اللہ حافظ